پیش نظر سے سگریٹ آئس کریم جو سو ٹھنڈی بوتلے دستیاب ہیں پروپرائیٹر ملک سیفلہ دومر فون نمبر زیرو ڈبل تری ڈبل تری وان تری نائن ڈبل تری فائیو مشہورہ معروف سنگر آیت شیخ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ان دنوں سوشل میڈیا پر ان کے سونگ پپلاندی چھانوے کے بے شمار چرچے ہیں اور شائکین میں بھی بہت مقبولت کا باعث بن رہا ہے آیت شیخ نے کہا کہ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے فینز کا پیار ہے سوشل ورکر عدل شہزاد نے بھی سنگر آیت شیخ کے لئے نیک تمنہ اور کوہشات کا اظہار سنگر آیت شیخ کے لئے نیک تمنہ اور کوہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ آیت شیخ جیسی ٹیلنٹڈ سنگرز مدتو بعد پیدا ہوتی ہیں پاکستان زندہ بات بے جا کول مایا وہ کچھ بول مایا بے جا کول مایا وہ کچھ بول مایا خبر شامل کرتے ہیں بھولوال سے رانا محمد اشرف کی رپورٹ کے مطابق مسلم نیک نون کے ایم پی اے چودری منصور آزم سندھو نے کہا ہے کہ وزیر علیہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی کامشب حکمت عملی کے باعث اشیر فردروش سستی ہو رہی ہیں حالی اقدمات کے باعث آٹا روٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے وہ گزشتہ روز اپنے دفتر میں مسلم لیگ کے راہنماؤ سابق ناظیم چودری محمد حسین جسپال مسلم نون عبدال کے صدر احمد خان گوندل وقار حسین جسپال وردگرز سے بات چیت کر رہے تھے اس موقع پر چودری عبدالرحمن سندھو ایڈوکیٹ بھی موجود تھے چودری منصور آزم سندھو نے کہا کہ وزیر علیہ پنجاب عوام کے مسائل سے اگاہ ہیں یہی وجہ کہ وہ بنیاد سہولیات کی فرہامی پر توجہ دے رہے ہیں اب انتظامی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے دستے بازوں بنیں اور ان کے حکمات پر عمل تارامت کو یقینی بنائیں آٹے کی قیمت میں کمی کے بعد عوام کو اس کے سمرات سے مستفید کرنے کے لئے روٹے کی قیمت میں چار پر کمی کا اعلان بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ناجائز منافع خوری میں ملابس افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں خبر شامل کرتے ہیں زلال لورا لائی تحصیل مختر سے جہاں پر ہمارے نمائدہ ڈپٹی بیرو چیف امین لالا کی رپورٹ کے مطابق صبح بلوجستان زلال لورا لائی تحصیل سپین میختر جہاں پر ایک خوبصور جگہ ہے جو کہ شین ٹگر کے نام سے مشہور ہے اس میں قدرتی چمنہ اس میں مختلف علاقوں سے لوگ چکر کے لئے آتے ہیں اور خاص کر میختر کے نوجوان بڑی خوشی سے عید مناتے ہیں اور یہ جگہ میختر کے قریب چچلوں پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبس میدان ہے سپین میختر کے نوجوان زیادہ تر اتڑ کے بہت شوقین ہیں اور شین ٹگر میں لوگ ہر قسم کے اتڑ کرتے ہیں میختری اتڑ بورے والے تڑ کوٹی والے تڑ ہوتے ہیں اس میں پہاڑ ہے جہاں پر ہر قسم کے لوگ پکنک مناتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں تشویر بہت خوبصورت آتی ہیں خبر شامل کرتے ہیں گنداخہ سے کہ جہاں پر سیاسی اسماجر رہنما وزمدار میر سونہ خان چمالی صوبتارانی دیدار حسین چمالی رزالی چمالی قربان چمالی نے گنداخہ پریس کلیب میں پاسکو انچارچ اوستہ محمد کی خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاسکو انچارچ اوستہ محمد زمداروں کو باردانہ فراہم نہیں کر رہا ہے جبکہ مل مالکان اور بیوپاریوں کو باردانہ دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ نائنسافی ہے انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گنداخہ میں پاسکو کی جانب سے ابھی سنٹر قائم نہیں کیا گیا انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا داروں کو جلد سے جلد باردانہ فراہم کیا جائے دوسری صورت میں احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے تلہ گنگ محمد شفیق راوسی پاکستان پیپلز پارٹی جلد چکوال کے جنرل سیکیٹری سابق ٹکٹ ہولڈر بائیس راجہ مزر حسین حستال نے پارٹی ہدایت کے مطابق ایم پی اے ملک شہریار عوان اور سابق ایم پی اے سیز تکلید رزا شاہ تکیشہ پیپلز پارٹی جلد چکوال کے انفرمیشن سیکیٹری ملک وحید سابق نائب نازم ڈاکٹر سرفراس ملک ملک ارشد اشواق احمد ملک سابر ملک علی عثمان چیئرمن پریس کلپ سید ارشاد قاظمی کی موجود کی میں تلہ گنگ شہر کے محلہ بنگلہ نور شاہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ ملک آتیف وحری کی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہلکہ پی پی بائیس کے زمنی لیکشن میں مسلم نیکنوں کے امید وار ملک فلک شیر عوان کی حمایت کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہلکہ پی پی بائیس کے دوام پارٹی کارکن ملک فلک شیر عوان کی بھرپور سپورٹ کریں گے سید تکیشہ نے ان کا شکریہ ادا کیا ملک شہریار نے راجہ محضر حسین اور پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب میں بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں ہاں مل کر ملکوں موجودہ بہرانوں سے نکالیں گے پیر ودھائی کا مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا چکوال پیٹرولنگ پوسٹ ہون چکوال کی کارہوئی مجرم اشتہاری گرفتار ایس ایس پی پنجاب ہائیوے پیٹرول راولپنڈی ریچن محمد بن اشرف کی ہدایات پر ڈیسٹرک آفیسر پنجاب ہائیوے پیٹرول چکوال محمد خالد کی زیرے نگرانے انچارج پیٹرولنگ پوسٹ ہون ایس آئی ملک اصد اکبال کی زرے کا یادت پیٹرولنگ پوسٹ ہون کے اے ایس آئی آسین پرویس نے ہمرا ٹیم دورانے ناکابندی ایک شخص محمد مہران وال شاپال سکنہ اسلامباد کو جدید تقنیقی وسائل بروئی کار لاتے ہوئے چک کیا جو کہ تھانہ پیر ودھائی صلح راولپنڈی کو چوری کے مقدمہ نمبر 972 تئیس میں اشتہاری مطلوب تھا ہسپے زابطہ کار روئی کردے گرفتار کرلی اور تھانہ صدر چکوال پابند سلاسل کیا گیا اچھے کار کردگی پر افسران کی طرف سے اے ایس آئی آسین پرویس اور ٹیم کو شاباش دی گئی